اب جمہو کشمیر کے پور مکہ منتری فاروق عبداللہ کے اس بیان کا ہم وشیشن کریں گے جس میں انہوں نے چین سے مدد مانگی ہے اور پوری دنیا کو یہ بتا دیا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ نہیں بلکہ چین کے ساتھ ہے فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ چین کشمیر میں انوچھے تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹائی جانے کے خلاف ہے اور اسے دوبارہ جمہو کشمیر میں لاغو کرنے میں چین ان کی مدد کرے گا فاروق عبداللہ کے اس بیان سے ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ اب انہیں پاکستان سے امید نہیں بچی ہے اب ان کی ساری امید چین پر آ کر ٹک گئی ہے شاید اس لیے انہوں نے اس بار چین پر اپنا داؤں کھیلا ہے فاروق عبداللہ شری نگر سے نیشنل کانفرنس پارٹی کے سانسد ہیں اور انہوں نے سمیدھان کی شپت لی ہے جب وہ سانسد بنے تھے یہ شپت انہوں نے اسی سانسد بھون میں لی تھی جس نے انوچھے تین سو ستر اور پینتیس اے ہٹانے کا فیصلہ لیا تھا وہی سانسد ہے جو تصویر ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسی سانسد میں کھڑے ہو کر شپت لے رہے ہیں فاروق عبداللہ اسی بھارتی سانسد نے یہ فیصلہ کیا کہ کشمیر سے دارہ تین سو ستر انوچھے تین سو ستر ہٹایا جائے گا اور یہ جو فاروق عبداللہ صاحب ہیں یہ اسی سانسد کے صدد سے ہیں وہیں پر سانسد ہیں ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا فاروق عبداللہ نے ایسا بیان دے کر دیش درو کیا ہے کیا دیش میں ابھی وقتی کی آزادی کے نام پر کچھ بھی بولنے کی اجازت دی جا سکتی ہے جس طرح سے گاندی پریوار کو دیش میں راجنیتی کی فرسٹ فیملی کہا جاتا ہے اسی طرح عبداللہ پریوار کو بھی کشمیر کی فرسٹ پولٹیکل فیملی کہا جاتا ہے کشمیر نیتی کو لے کر عبداللہ پریوار نے ہمیشہ سے بھارت سرکار کو دھوکے میں رکھا ہے دھوکہ ہی دیا ہے پاکستان کے پرتی عبداللہ پریوار کی نیتی ہمیشہ نرم رہی ہے اور دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد عبداللہ پریوار کو پاکستان سے مدد کی بڑی امید تھی لیکن انتراشتی منچوں پر پاکستان پوری طرح اسفل رہا آج پاکستان خود اپنی مدد کرنے کے لیے بھی بہت کمزور ہے تو ان کی کیا مدد کرے گا پاکستان کے پردھان منطری عمران خان نے سنیوکت راشتر میں دھارہ تین سو ستر ہٹانے کا مدد اٹھایا تو ضرور لیکن ہر جگہ انہیں مایوسی ہی ہتھ لگی الٹے پاکستان کو پیو کے یعنی پاک عدیقرت کشمیر میں ویرود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اب عبداللہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان سے اب انہیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اور شاید اسی لیے فاروق عبداللہ نے اس بار چین کی طرف داری کی ہے آزادی کے بعد جس طرح کینڈر میں گاندی پریوار عدیق تر سمیں ستہ میں رہی ہے رہا ہے اسی طرح جمہو کشمیر میں بھی عبداللہ پریوار ستہ میں رہا ہے 26 اکٹوبر 1947 کو جمہو کشمیر کے بھارت میں ویلے کے بعد قریب تین دشک تک عبداللہ پریوار جمہو کشمیر کے مکہ منتری پد پر رہا فاروق عبداللہ کے پتا شیخ عبداللہ تیرہ سال تک مکہ منتری رہے فاروق عبداللہ تین بار مکہ منتری رہے پھر ان کے پتر عمر عبداللہ بھی 2009 سے 2015 تک مکہ منتری رہے ممبر آف پارلیمنٹ کی جو اوٹ ہے کہ میں بھارت کی پرموتا اور اکھنڈر تک اکشن رکھوں گا اس کے خلاف جاتا ہے اور انڈیان انسیدی ایسی سٹیٹمنٹس دینی جو دیش دروگی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اوٹ کی وائیلیشن ہے یونینیمس ریزولوشن جو پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے اس کی وائیلیشن ہے تو بریج اور پریولیج کا معاملہ اٹھ سکتا ہے پارلیمنٹ کے اندر اور ان کو پارلیمنٹری پریولیج کے اندر پنش کیا جا سکتا ہے میمبر کو ریموو کیا جا سکتا ہے سسپینڈ کیا جا سکتا ہے جیل تک دی جا سکتی ہے یہ تو پارلیمنٹ ایکشن پریولیج کے بریج کے لیے لے سکتی ہے جہاں تک دیش دروگ کا تعلق ہے تو اگر کوئی بھی پولیس جا کے کمپلینٹ کرتا ہے یا کوٹ میں جاتا ہے تو دیش دروہ کا بھی معاملہ بنتا ہے ایک طرح سے فاروق عبداللہ اپنے اس انٹرویو میں نیائیوچت ٹھہراتے ہیں چین کے اس وستاروادی مانسکتہ کو اور دوسری اور اس سے بھی بڑھ کر ایک طرح سے ایک دیش دروہی کومنٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھوشی میں چین کے ساتھ مل کر اگر ہمیں یہ موقع ملے گا تو ہم انوچھے تین سو ستر واپس لائیں گے ایک سٹنگ سانسد اس پرکار کی باتیں کیسے کر سکتا ہے کیسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی دوسرے دیش کے ساتھ مل کر ہم انوچھے تین سو ستر واپس لائیں گے انوچھے تین سو ستر کا ہٹانا اس کو لے کر ایک دیموکرٹی کنٹری میں ایک لوکتانتری دیش میں آپ کے من میں کسی پرکار کا ریزرویشن ہے آپ اس کے خلاف کہنا چاہتے ہیں آپ سوطنتر ہیں کینطو یہ کہنا کہ دوسرے دیش کے ساتھ مل کر اگر ہم انوچھے تین سو ستر لے آئیں گے یہ اپنے آپ میں نہ کیول سمجھ سے باہر ہے نہ کیول نندنیہ ہیں مگر صحیح معنی میں کہا جائے تو یہ دیش ویرودھی سٹیٹمنٹ ہے This is absolutely seditious اگر فاروق عبداللہ بھارت کے سانسد ہیں تو پھر ایسے سمجھ میں وہ چین کی طرفداری کیسے کر سکتے ہیں فاروق عبداللہ کو اگر چین کا اس طرح سے ساتھ دینا تھا تو انہیں سب سے پہلے سانسد سے ایک سانسد ہونے کے ناتے سب سے پہلے اپنا استیفہ انہیں دینا چاہیے تھا انہیں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اب وہ بھارتی سانسد سے استیفہ دے رہے ہیں اور وہ بھارتی سانسد کا صدق سے نہیں ہونا چاہتے انہیں کہنا چاہیے تھا کہ وہ نیشنل کانفرنس میں نہیں بلکہ چین کی کمیونسٹ پارٹی میں میمبرشپ لینا چاہتے ہیں انہیں اپنی پارٹی کا نام نیشنل کانفرنس سیو ہٹا کر کچھ اور کر دینا چاہیے کیونکہ وہ نیشنل کانفرنس تو ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ نیشنل کا مطلب ہے راشتری ہے نیشن کا مطلب ہے بھارت نیشنل کا مطلب ہے بھارت اور وہ اپنی پارٹی کا نام نیشنل کانفرنس رکھ کیسے سکتے ہیں انہیں اپنی پارٹی کا نام ترنت ہٹانا چاہیے بدلنا چاہیے چین کی کمیونسٹ پارٹی کی صدستہ انہیں لینی چاہیے بھارت کی سانسد سے ترنت استیفہ انہیں دینا چاہیے لیکن جانتے ہیں وہ سانسد بننے کا لوگ سبا کا جو چناب ہے وہ کیوں لڑتے ہیں آپ جانتے ہیں کیوں لڑتے ہیں اس لئے لڑتے ہیں کیونکہ انہیں بھارت سرکار سے تنخوا چاہیے کیونکہ انہیں بھارت سرکار سے سرکشہ چاہیے آج فاروق عبداللہ کی جو سرکشہ ہے وہ بھارت سرکار سے ملتی ہے ان کی سرکشہ کا پورا خرچ بھارت سرکار اٹھاتی ہے آج سانسد ہونے کی جو ان کی تنخوا ہے ان کی جو سیلری ہے وہ بھارت سرکار سے آتی ہے جس بنگلے میں رہتے ہیں دلی میں وہ بھارت سرکار نے انہیں دیا ہوا ہے ان کی سرکاری گاڑیوں کا خرچہ گاڑیوں کا تیل پیٹرول ڈیزل ان کے ہوایی یاتراؤں کا کرایا ان کے سٹاف کا خرچہ بھارت سرکار دیتی ہے اس کے باوجود ساری سکھ سویدائیں بھارت سرکار سے لیتے ہیں لیکن اس سب کے باوجود وہ چین کا کھل کر سمرتھن کرتے ہیں اس سے پہلے پاکستان کا کھل کر سمرتھن کرتے تھے اور بھارت بھارت کی سرکار بھارت کے لوگ لوگتانتر کے نام پر فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پر اس نیتا کو جھیلتے جا رہے ہیں برداشت کرتے جا رہے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اس نیتا نے ایک ایسی بات کئی ہے جس سے ہر بھارتیہ کو سن کر ٹھیس لگے گی دل ٹوٹے گا بھارت جس ٹکڑے ٹکڑے گینگ کی بات کرتا ہے اس کے سب سے سکریے صدد سے یہی لوگ ہیں اور ہم لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم اسے صرف ایک ہیڈلائن بنا کر صرف ایک وشریشن کر کے آپ تک ایسے ہی چھوڑ دیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ کاروائی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ جو کچھ فاروق عبداللہ نے آج کہا ہے یہ دیش درو کی شرینی میں آتا ہے اور اسے ہم اگنور نہیں کر سکتے اس لیے ہماری آج یہی اپیل ہے بھارت سرکار سے کہ یہ صرف نیوز چینلز پر ایک آئیٹم کی طرح چل کر ختم نہ ہو جائے بھارت سرکار کو فاروق عبداللہ کے خلاف ایکشن لینا چاہیے انہیں صحیح دھاراؤں کے تحت ان پر مقدمہ چلنا چاہیے اور فاروق عبداللہ اگر واقعی اپنے آپ کو لوگتانترک نیتا مانتے ہیں تو انہیں ترنت سنسج سے اپنا استفاد دینا چاہیے دلی میں سرکاری بنگلہ خالی کر دینا چاہیے جو انہیں سرکشہ ملی ہوئی ہے ترنت اسے واپس کر دینا چاہیے اور اپنی سرکشہ کا زمہ یا تو وہ چین کی کمنٹس پارٹی کو دے دیں یا پھر پاکستان کو دے دیں لیکن بھارت سے انہیں ایک پائی بھی آج کے بعد نہیں ملنی چاہیے بھارت کے سارے لوگ آج یہی چاہتے ہیں